محمد صادق اخلیتی ترجمان جلتہ پریوار آرگنائزیشن آج اس زمن میں اس ویڈیو کو بنایا جا رہا ہے کہ مہاراشتہ کی سرزمین سے ایک اور گستاخ نمودار ہوا ہے رامدری مہاراج جو اپنے نام کے آج امہنٹ لگاتے ہیں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں صلی اللہ اگسٹ کو اور اس کے بعد وہاں کے لوگ احتجاج کرتے ہیں لیکن جو وہاں کے ایکنات شنڈے صاحب ہیں چیف میسٹر وہ ان کی پشت پناہی میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کو کچھ نہیں ہوگا ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا اور یہ جو سرکار بنی ہیں یہ سنتوں کے آشربات سے بنی ہیں اصل میں ان کی جو سرکار بنی ہیں سنتوں کے آشربات سے نہیں بلکہ دھوکے سے بنی ہیں وہ اپنے ساتھی کو دھوکا دے کے جو ہے سرکار بنائے ہیں خیر تو وہ اگر اس طرح کی پشت پناہی مجریموں کے ساتھ پریں گے تو پھر انصاف کیسے ملے گا جبکہ ان کے اپر اف آئی آر ہوا ہے ان کو ارسٹ ہونا چاہیے تھا آپ دیکھئے بنیسبت ان کی جو مفتی سلمان عزری صاحب ہیں وہ چھ مہنے سے زیادہ ہو گیا جیل میں ابھی جیل میں ہیں حالانکہ وہ کسی کا نام نہیں لیے نہ کسی کو ٹارگٹ کرے کسی کو کچھ بولے ہیں تو ان کو جیل میں ڈالتے ہیں یہ لوگ جو ہے نام لے لے کر لے لے کر ہمارے اوپر تنخید کر رہے ہیں ہمارے مذہب کے پر تنخید کر رہے ہیں آپ دھرم گروہ ہے تو آپ کے دھرم کی خودیاں بتاہیے آپ آپ کے دھرمیں کیا گا خودیاں وہ بتاہیے دوسرے دھرم کو تنخید کرنا ان کو ٹارگٹ کرنا یہ زیبا نہیں دیتا اور یہ کوئی مہنٹ مہاراج نہیں ہے یہ بلکہ سرکاری پوکٹ ہیں جو سرکار چاہتی جو وہاں کی حکومت چاہتی یہ وہی بولتے ہیں کیونکہ تیلنگانہ کا ایک ملون ہے دلی میں ہے نکر شرما اور گازی آباد میں ایک ملون ہے ابھی یہ ایک نمودار ہوا ہے جن کی اوقات ہماری جوٹیاں کے برابر بھی نہیں ہیں آج ہماری بدبختی ہے کہ ہم کو مخاطب کرنا پڑ رہا ہے ان کو تو یہ لوگوں کے اوپر ایک سو کالڈ سسپنشن دیتے ہیں بی جی پی والے پھر ان کو بعد میں پرموشن کے ساتھ امپی کا ٹکٹ دیتے ہیں پھر امیلے بناتے ہیں نہ کسی کی گرفتاری ہوتی ہے تو یہ بھیدباؤ سراسر انہوں ایکٹنگ کی جو رول میں ہے انہوں کیریکٹر میں ہے ایکٹنگ سے باہر نہیں آ رہے جبکہ حقیقت سب کو معلوم ہو چکی ہے کہ یہ کھلے گشمن ہیں اگر انصاف کی بات ہے تو جل میں ڈالیئے ان کو بھی بلکہ آپ سباہ میں جا کے بولتے ہیں کہ ہم جو ہے ان کو کچھ نہیں ہونے دیں گے اور آشروات سے چل رہی ہے ہماری مجالیس میں آ کے دیکھو کسی بھی جب کوئی مالا نہ تخریر کرتا تو کسی دوسرے مذہب کا نام نہیں لیتا کسی پر کوئی تنخیب نہیں ہوتی تو جنبہ پریوار ایسے سٹیٹمنٹس کا کنڈیم کرتا ہے مذہبت کرتا ہے اور میں سبھی مسلمانوں سے خواہش کرتا ہوں کہ جیسے بھی ممکن ہے اس کے خلاف آواز اٹھائیے کمس کم اس کے خلاف رہی ہے کب تک ہم ایسے خاموش رہیں گے ہماری بدبختی یہی ہے کہ ہم خاموش ہیں اور وہ لوگ بولے جا رہے ہیں بولے جا رہے ہیں جن کو بولنا تک نہیں آتا وہ بھی آج کل بولنا چالوں کر رہا ہے کیونکہ حکومت ان کی سرپرست بن گئی ہے حکومت کے زیرے نگرانی یہ سب کارپنان کام کرتے ہیں تو بس میری اتنی خواہش ہے سبھی مسلمانوں سے کیونکہ ہم جن کا کلمہ پڑھتے ہیں آج انہیں کے اوپر تنقید ہو رہی ہے اگر ہم آج بھی خاموش ہیں تو پھر ہم میدان حسن میں چاہتا ہوں گے بس اتنی بات کہتے ہوئے میں ایک خواہش کرتا ہوں حکومت سے بلکہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ اس پر ایکشن لی جئے کیونکہ یہ دیش سیکولر ہے آپ سیکولر نہیں ہیں یہ دیش سیکولر ہے تو آپ کو یہ کانسٹیوشن کے ماتحد ان کو سزا دینا پڑے گا اور میں پھر سے دمان کرتا ہوں کہ اس پر کاروائی چیز ہے یا پھر ہم کو آگے بڑھ کر ایسے قدم دینے پڑیں گے احتجاج کے ذریعے ہو یا پھر دیگر ذرائع سے ہو تاکہ آنے والے وقت میں کوئی اور اسی پستائی نہ کریں موسیقی